السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک طریقہ یہ تھا کہ طہارت کے نیت سے زمین پر ہاتھ مارے جائیں پورے چہرے پر پھیرے جائیں بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارے جائیں اور دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک پھیرے جائیں اور ذرا بھی جگہ باقی نہ رہی یہ احناف اور شعافے کا مسلک ہے اکثر مہدیسین کے نزدیک تیموم کا طریقہ یہ کہ ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارے جائیں اور ان کا پورے چہرے پر اور دونوں ہتھیلیوں پر اوپر نیچ سے پہنچوں ت پھیڑا جائے محدثین کے نزدیک یہ طریقہ مسنون ہے اور پہلے طریقے پر تیمم کرے تو وہ بھی جائز ہے یہ امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک ہے اچھا حدیث تیمم کے طریقے کے بارے میں حدیث مختلف وارد ہوئی ہیں بعض صحیح ہیں مگر صریح نہیں جو صریح ہے وہ صحیح نہیں یعنی جن کی سند صحیح ہے وہ مسئلہ باب میں دو ٹوک نہیں ہے ان میں تعویل کا احتمال ہے اور جو صریح ہے ان کے سندے صحیح نہیں ہیں صحیح طرین حدیث حیرت امام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس کو محدثین نے لیا ہے یہ درجزہ الحدیث ہے امام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حیرت امام رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ مجھے غسل کی حیرت ہو گئی حیرت امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز مت پڑھ جو وہاں موجود تھے اور اس کیا کہ آپ کو یاد نہیں ایک دفعہ میں اور آپ سفر میں تھے اور ہم دونوں کو غسل کی حیرت ہو گئی تھی یہ سمجھ کر کے جنابت کا تیمم غسل کی طرح سارے جسم کا ہوتا ہوگا پھر جب ہم سفر سے واپس آئے تو میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہارے لئے بس اتنا کرنا کافی تھا پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور ان میں پھوکا تاکہ جو دھول لگی ہے وہ اڑ جائے کیونکہ آپ کا مقصد تیمم کرنا نہیں تھا صرف تیمم کا طریقہ سکھ لانا مقصود تھا پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہروں پر اور اپنی دونوں ہتیلیوں پر مساہ کیا مسلم شریف کی روایت میں یہ ساری قولی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ہمارے لئے بس اتنا کرنا کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے پھر ان کو پھوک دیتے پھر دونوں کو اپنے چہروں پر اور اپنی ہتیلیوں پر پھیرتے شاہ صاحب نے مسلم شریف کی روایت کے الفاظ لکھے ہیں دوسری حدیث جس کو جمہور نے لیا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیمم زمین پر دو مرتبہ ہاتھ مارنا ہے ایک مرتبہ چہرے کے لئے اور ایک مرتبہ کہنیہ تک دونوں ہاتھوں کے لئے اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل بھی مختلف مروی ہے ابو الجہیم کی حدیث میں جس کے سناد حسن ہے مروی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا فَمَسَحَبَجْهُ وَذِّرَاعِهِ یعنی آپ نے اپنے چہروں پر اپنی دونوں کلائیوں پر مسا کیا حاتمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث میں آپ نے صرف ہتھیلیوں پر مسا کیا اس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک مسا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ صرف کفین پر مسا کے قائل تھے سورت تطبیق حدیث کے الفاظ انما یکفیقہ سے واضح ہے یعنی ایک بار ہاتھ مارنا اور صرف کفین پر مسا کرنا ادنا درجہ ہے یعنی اتنا کم از کم ضروری ہے جمہور والے طریقے کے مطابق دو مرتبہ ہاتھ مارنا اور کہنیوں تک مسا کرنا مسنون طریقہ ہے حدیث اعمار کی تعبیل مذکورہ تطبیق محدثین کے طریقے پر تو درست ہے مگر جمہور وفقہ کے مذہب پر درست نہیں ہے ان کے نزدیک تو دو مرتبہ ملٹی پر ہاتھ مارنا اور کہنیوں تک مسا کرنا ضروری ہے ان دو باتوں کے بغیر ان کے نزدیک تعمم درست نہیں ہے یعنی ادرات عدیش اعمار کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود صرف یہ بتانا تھا کہ غسل کا تعمم بھی وہی ہے جو وضو کا ہے یہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا کہ تعمم کرنے والا لیکن آزا پر ہاتھ پھیرے اور کتنی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارے اور ان نماز سے جو حصر کیا گیا وہ حصر اضافی ہے یعنی خاک میں لوٹنے کی بنسبت حصر کرنا مقصود ہے اس کی تفصیل یہ کہا ہے تو مرز اللہ علیہ وسلم کی تعمم کے سلسلے میں دو روایت ہے ایک اس وقت کا واقعہ ہے جب وضو کے لئے تعمم کا حکم نازل ہوا تھا اور اس وقت لوگوں نے مختلف تعمم کیا تھا یہ واقعہ مقدم ہے دوسری ذرے بحث روایت ہے اس موقع پر حتما رضی اللہ علیہ وسلم کا تعمم وضو کا تعمم تو جانتے تھے مگر وضو کا تعمم نہیں جانتے تھے چنانچہ آپ نے وضو کا تعمم پر قیاس کیا اور زمین میں لوٹ لگائی سارے جسم پر مٹی ملی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی بس یہ کافی تھا پھر اشارہ کیا اور بتایا کہ وضو کے لئے بھی وہی تعمم ہے جو وضو کے لئے ہے وضو کے تعمم میں سارے جسم پر مٹی نہیں لگائی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تعمم کا طریقہ ذکلانا نہیں تھا صرف حوارہ دینا مقصود تھا بس محادثین کا اس روایت سے اسطلال درست نہیں شاہ صاحب کی رائے ہیں کہ جمہور فقہ کے طریقے کو مطابقی تعمم کرنا چاہیے کیونکہ اسی صورت میں یقیناً ذمہ داری سے عہدہ براہ ہوگا یعنی بلاتفاق تعمم درست ہو جائے گا اور حدیث میں یعنی کھٹک والی بات چھوڑ دو اور بے کھٹک بات اختیار کرو جنابت میں بھی تعمم جائز ہے حات عمر عورت ابن مسعود رسول اللہ عنہ کے نزدیک جنابت میں تعمم جائز نہیں ہے صرف حدث اصغر میں تعمم جائز تھا وہ آیت اولا مستم النساء میں لامسہ کو جو کہ باب مفارہ سے ہے لمس کے معنی میں لے دیتے تھے اور آیت کو نواقذ وضو کا بیان قرار دیتے تھے کہ عورت کو چھونے سے بھی توٹ جاتا ہے مگر در جزیل دو حدیثوں سے جنابت میں بھی تعمم کا جواز ثابت ہوتا اور اسی پر اب امت کا اتفاق ہے حدیث عمران رضی اللہ عنہ سے مروی کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے نماز پڑھائی جب آپ نماز سفاری ہو کر لوگوں کی طرف پھرے تو ایک شخص کو علاہدہ بیٹھا ہوا دیکھا جو نماز میں شریک نہیں ہوا تھا آپ نے دریافت کیا کہ تم نماز میں کیوں نہیں شامل ہو اس نے کہا مجھے جنابت لائق ہوئی ہے اور پانی نہیں ہے آپ نے فرمائے لازم پکر تو مٹی کو یعنی اس سے تعمم کر پس تحقیق وہ ترے لئے کافی ہے دوسری حدیث عمران رضی اللہ عنہ کیا جو ابھی اوپر گزر شکی ہے ان جوایات سے جنابت میں بھی تعمم کا جواز ثابت ہوتا ہے فقہ شافی کے چند مخصوص مسائل جو منصوص نہیں ہیں شوافی کے نزدیک تعمم تحارت ضروری ہے تحارت کاملہ نہیں ہے اس لئے ہر فرض نماز کے لئے تعمم کرنا واجب ہے ایک تعمم سے دو فرض نہیں پڑ سکتے نیم نماز کا وقت ہونے کے بعد تعمم ہو سکتا ہے وقت آنے سے پہلے کیے ہوئے تعمم سے نماز درست نہیں ہے اور سفر معصیت میں بھی تعمم کی رخصت نہیں ہے مولا سے بھاگا ہوا غلام یا کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے سفر کرنے والا تعمم نہیں کر سکتا شاہ صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ ہمیں ایک سفر میں تھے ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا پھر اس سے رہانی کی حیرت پیش آئی اس نے ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا کہ میرے لئے تعمم جائز ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک آپ کے لئے تعمم جائز نہیں کیونکہ آپ پانی کے استعمال پر قادر ہیں چنانچہ وہ نہایا پس وہ مر گیا جب آنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیس واپس آئے تو یہ ماجرہ بیان کیا آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اسے مار دیا اللہ انہیں مارے جب وہ مسئلہ نہیں جانتے تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں مرض نادانی کی شفا تو پوچھنے ہی میں اس کے لئے پس یہ بات کافی تھی کہ وہ تعمم کرتا اور اپنے زخم پر کوئی کپڑا باندھ لیتا پھر اس پر مسا کرتا اور باقی تمام بدن دھوتا تشریح اگر کسی عظم میں زخم یا پھوڑا ہو اور اس پر پٹی بندی ہو اور اس کو ہٹانے میں ہلاکت کا اندیشہ ہو یا زخم کھلا ہو اور اس کو دھونے میں ہلاکت کا اندیشہ ہو تو پٹی پر یا زخم پر مسا کریں اور ساتھی تعمم بھی کریں اور جو بدن درست ہے اس کو دھوئے اگر بعض بدن زخمی ہو اور بعض اچھا ہو تو دیکھیں گے کہ اگر اکثر بدن اچھا ہے تو اس کو دھوئیں گے اور زخم پر خواہ اس پر مٹی ہو یا پٹی ہو یا کھلا ہو مسا کریں گے اور اس کو دھونے میں حلاکت کا یا ضرر کا شدید اندیشہ ہو اگر اس کو دھونے میں حلاکت کا یا ضرر کا شدید اندیشہ ہو اور اگر اکثر بدن زخمی ہے مثلا انچیچک نکلی ہوئے تو صرف تیمم کریں گے اور دھونہ ساقیت ہے امام شافر امام احمد رحمہ اللہ نے مذکورہ حدیث کو اس کے زعف کے باوجود لیا ہے اور امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہونے کے علاوہ درائیت کے بھی خلاف ہے اس لئے انہوں نے نہیں لیا اور یہ حدیث ضعیف کے خلاف اس طرح ہے کہ بدل اور مبدل منہو یعنی تیمم اور غسل کو جمع کرنا لازم آرہا ہے جو زوابط کے خلاف ہے شاہ صاحب اس حدیث کی ایسی تشریح فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف کے خلاف نہ رہے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دو بات ہیں پہلی بات تیمم جس طرح تمام بدن کے غسل کا بدل ہے ایک عزو کے غسل کا بھی بدل ہے یعنی تیمم جس طرح تمام بدن کی جنابت کو دور کرتا ہے ایک عزو کی جنابت کے بھی دور کرتا ہے کیونکہ تیمم مؤثر بالخاصہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تیمم میں کل اور جز دونوں کی جنابت کو دور کرنے کی خاصیت رکھی ہے پس مذکورہ صورت میں جو تیمم کیا گیا ہے وہ صرف زخمی عزو کی طہارت کے لیے اور باقی بدن کا دھونا اس کی طہارت کے لیے ہے باقی بدن کا دھونا اس کی طہارت کے لیے ہے پس بدل اور مدل مہنی کو جمع کرنا لازم نہیں آتا دوسری بات ایک سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب زخمی تیمم سے پاک ہو گئی زخمی جگہ تیمم سے پاک ہو گئی تو اب اس پر مساہ کرنے کا ایک حکم کی ہوئی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ زخم پر یا پٹی پر مساہ کا حکم اس مسلس ہے جس کا تذکرہ پہلے مساہ علالخفین کے بیان میں گزر چکا ہے وہ یہ کہ مساہ مہد اس لیے ہے کہ اس جگہ کا دھونا یاد رہے اور وہ مساہ غسل کا نمونہ بنے اور وہ مساہ غسل کا نمونہ بنے اچھا تیمم کامل تحارت ہے دل میں کچھ وسوسہ نہ لائے حتی بزرگی فاری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کا سامانے تحارت ہے اگرچہ دس سال تک پانی نہ ملے پس جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو اپنے بدن پر لگائے پس بے شک یہ نہانا بہتر ہے دس سال سے مراد کسرت ہے عدد مراد نہیں اور حدیث کا مقصد تعمق کا دروازہ بند کرنا ہے یعنی جب تک پانی نہ ملے وزور غسل کے لئے تیمم کرتا رہے دل میں کچھ خیال اور بسوسہ نہ لائے جتنی پاکی پانی سے ہوتی ہے اتنی پاکی مٹی سے ہوتی ہے یہ خیال نہ کرے کہ تیمم سے اچھی طرح پاکی نہیں ہو پاتی ایسا خیال کرنا حدود سے تدعوز کرنا ہے اور رست شریع کے بارے میں حکم الہی کی مخالفت ہے باتوں کو اور شائستہ کاموں کو کہتے ہیں مرقات میں استعمال ما یحمد قولا وفعلا اور خلا کے معنی ہے خالی جگہ مراد بیت الخلا اور استنجے کی جگہ ہے مشکات شریف میں اسی عنوان سے باب ہے اور اس میں بیالیس حدیثیں ذکر کی ہیں شاہ صاحب نے ان میں سے تین حدیثوں کی شرع تو اس باب کے آخر میں مستقل طور پر کی ہے باقی تمام حدیثوں کی ایک ساتھ شرع کی ہے قضاء حادت کے آداب کا تعلق سات بازوں میں سے کسی ایک بات سے ہے پہلی بات بیت اللہ کی تعظیم بعض احکام بیت اللہ کی عظمت کے پیشے نظر دی ہیں در جزیل حدیث اسی سلسلے کی ہے حدیث حدیث حدیب ایوب انساری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قضاء حادت کے لئے جاؤ تو نہ قبلے کی طرف مکرو اور نہ پیٹ کرو بلکہ مدینہ کی جہت میں مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رکھ کرو مسلم شریف کے روایت میں یہ اضافہ ہے حدیب ایوب انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم ملک شام میں پہنچے تو ہم نے وہاں ایسے بیت الخلاپ آئے جو قبلہ رخ بنے ہوئے تھے پس ہم ایک جانب مائل ہو جاتے تھے اور استغفار کرتے تھے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استقبال و استدبار کی ممانعت بیت اللہ کی عظمت کی ورس ہے یہ حکمت جو ہے وہ مثبت پہلو سے ہے ایک دوسری حکمت منفی پہلو یہ ہے کہ قضائے حالت کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف مو کرنا تعظیم کے منافی ہے اس لئے اس کی ممانعت کی گئی ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبارت کے وقت دل کو اللہ کی عظمت کی طرف متوجہ رکھنا ضروری ہے قلب غافل کے عبارت مقبول نہیں اور قلبی توجہ ایک مخفی عمر ہے پوشیدہ عمر ہے اس لئے ضروری ہے کہ کسی واضح چیز کو جو تعظیم کی احتمالی جگہ ہو یعنی اس چیز سے تعظیم ہاتھ آ سکتی ہو کے علاوہ دوسری جگہ میں نماز ادا کرنا جائز نہیں تھا اور ہماری شریعت میں قبلے کی طرف مو کر کے تقبیر کہنے کو تعظیم کا مزنہ ہونے کی ورے سے توجہ قلبی کا قائم مقام بنایا ہے اس لئے اس امت کے لئے ہر جگہ نماز پڑھنا جائز ہے عبارت نماز کے لئے مسجد شرط نہیں ہے یہ اس ملت کا امتیاز ہے جیسا کہ حدیث میں گزرا کیونکہ اس امت کو توجہ قلبی استقبال اور تقبیر سے حاصل ہوتی ہے جب صورت حال یہ ہے کہ استقبال قبلہ اللہ کے تعظیم کی طرف دل کے متوجہ ہونے اور اللہ کے ذکر میں دل کے مگن ہونے کا قائم مقام ہے اور یہ قائم مقام ہونا بئی وجہ تھا کہ قبلے کی طرف رخ پھیرنا ایک ایسی حالت ہے جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے تو حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات مستمبت کی کہ استقبال قبلہ کی حالت کو تعظیم کے ساتھ خاص کرنا ضروری ہے اور خاص کرنی کی صورت یہ تجویز کی کہ جو حالت نماز کے بلکل لیا منافع ہے یعنی قضائے حالت اس حالت میں استقبال قبلہ کی قطعہ نجازت نہ دی جائے اس حدیث کا دوسری دو حدیثوں سے تعرض اور اس کا حل حتی بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی متفق حلے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی طرف پیٹ کر کے اور شام کی طرف مو کر کے قضائے حالت کرتے ہوئے دیکھا الترمیدی شریف میں حضرت جعبیر رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے ایک سال پہلے قبلے کی طرف مکر کے پشاپ کرتے دیکھا ان حدیثوں میں عضی ابو عیوب انصاری رضی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ حدیث میں تعرض ہے رفع تعرض کے لیے مختلف طریقے اختیار کی گئے شاہ صاحب ان میں سے دو طریقے بیان فرماتے ہیں پہلا طریقہ عیم سلاسہ نے اختیار کیا ہے کہ موانعات جنگل میں ہیں یعنی وہاں ہیں جہاں سامنے کوئی آل نہ ہو اور عباحت جہاں وہ عمارت میں ہے یعنی وہاں ہے جہاں قضاء حرد کرنے والے کے سامنے کوئی آل ہو حد ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تطبیق دی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ موانعات کو کرہت تنظیحی پر محمل کیا جائے اور عباحت فی نفسی ہو شاہ صاحب کے نزدیک یہ طریقہ بہتر ہے فائدہ احناف کے نزدیک اصل حیات ابو عیوب رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس حدیث میں جو مسلم شریف کی روایت میں اضافہ ہے اور اس بات کی سری دلیل ہے کہ موانعات عمارت بھی بھی ہے اور جواز کی روایت روایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول ہے یا ان کی کوئی اور مناسب تعبیل کی جائے گی دوسری بات خوب صفائی کرنا اس مقصد سے دو حکم دیا ہیں پہلا حکم تین پتھروں سے کم سے استنجا نہ کیا جا اور تین پتھروں سے مراد تین مرتبہ محل استنجا کو پوچھنا ہے اگرچہ ایک بڑا پتھر لے کر تین الگ الگ حصوں سے پوچھے اور تین کا عادت اس لئے کہ عام طور پر تین بار سے کم پوچھنے سے محل صاف نہیں ہوتا حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی بڑے استنجا کے لے جائے تو اپنے ساتھ تین پتھر لے جن سے صفائی حاصل کرے پس تین پتھر اس کے لئے کافی ہو جائیں گے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تسلیس واجب نہیں انقا واجب ہے اگر دو میں انقا ہو جائے یعنی صفائی ہو جائے تو وہ بھی کافی ہے اور اگر صفائی جو ہے وہ تین میں نہ ہو تو اور پتھر لینے ضروری ہیں دوسرا حکم پتھر اور پانی دونوں استعمال کرنا مستحب ہے عادت صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی استعمال فرماتے تھے اور صورت توبہ آیت نمبر 109 میں اہل قبعہ کی اسی بنیاد پر تعریف کی گئی ہے کہ وہ پانی سے بھی استعمال کرتے تھے فائدہ اگر دونوں میں سے ایک استعمال کرے تو صرف پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے صفائی پتھر کی بنی سے زیادہ ہوتی ہے اور صرف ڈھیلوں کا استعمال بھی درست ہے جبکہ صفائی ہو جائے یعنی اس کے بعد نماز درست ہے تیسری بات ذرہ رسال چیزوں سے بچنا خواہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ نقصان دے ہو یا خود کے لیے اس مقصد درجزیل احکام دیئے لوگوں کے سائے میں اور ان کے راستے میں پائیخانہ نہ کیا جائے صحیح سے مراد درخت وغیرہ کا صحیح ہے جس میں لوگ بیٹھا یا سویا کرتے ہیں اور راستہ سے مراد وہ راستہ ہے جس پر لوگ عام طور پر چلتے ہو اور وہ راستہ مراد نہیں جس پر لوگ کبھی کبھی گزرتے ہو حصل شریف میں روایت ہے کہ بائی سے لانت چیزوں سے بچو دو بائی سے لانت چیزوں سے بچو دریافت کے آگے کہ وہ کیا چیزیں ہیں فرمایا ہے لوگوں کا صحیح اور ان کا راستہ ابو دعوض ابن معجہ میں روایت ہے کہ تین بائی سے لانت چیزوں سے بچو یعنی پانی کی گھاٹوں میں عام راستے میں اور سائے میں پاخانہ کرنا اس طرح جہاں بیٹھ کر لوگ باز کرتے ہوں یا دھوب کھاتے ہوں وہاں بھی استنجا نہ کیا جائے اس طرح ٹھہرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہ ہو پشا پاخانہ نہ کیا جائے اس طرح ہڈی سے استنجا کرنا ممنوع ہے اس سے سوائی نہیں ہوتی اور وہ جنات کی خوراک ہے اس طرح ان تمام عقامات میں استنجا کرنے سے بچنا چاہیے جن سے فائدہ اٹھائے جاتے ہیں اور اوپر جو حدیث ذکر کی گئی وہ باعث لانت چیزوں سے بچو اس سے ممانعات کی حکمت واضح ہوتی ہے یعنی لوگوں کی ازار آسانی سے بچنا اس طرح ان جگہوں میں قضاء حارت کرنے سے بچنا ضروری ہے جو خود اس کو ضررر پہنچا سکتی ہے لیسے بل میں پیشاپ کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ساپ کا یا کسی اور زہریلے کیوڑے کا کی جگہ ہو مسکن ہو اس کا اس میں پیشاپ کرنے سے وہ نکلے گا اور تکلیف پہنچائے گا چوتھی بات اچھی آلتیں اپنا آنا اس مقصد کے پیشے نظر درجزیل عقامات دیئے دائیں ہاتھ میں ڈھیلا لے کر اس سے محل نہ پوچھے دائیں ہاتھ سے اپنے پیشاپ کے آزوکہ نہ پکڑے لید گوبر سے استندہ نہ کرے اور پتھر سے استندہ کرنے میں تاق عدد کا خیال رکھے عرب کی سر زمین میں مٹی کا ڈھیلا کمیاب ہے وہاں کی مٹی میں سنگریزیں ملے ہوئے ہیں اس لئے ڈھیلا بھربرا ہو جاتا ہے بھربرا یا بھربرا ہو جاتا ہے اس لئے حادیث میں حجر کا تذکرہ ہے مدر کا تذکرہ نہیں ہے حکم دونوں کا ایک ہے پانچ بھی بات پردے کا احتمام کرنا اس مقصد کے درجزیل عقام دیئے ہیں لوگوں سے دور جا کر قضائے حدد کرے تاکہ لوگ آواز نہ سنے اور بدبو نہ سنگی اور اس کا سطر کوئی نہ دیکھے نمبر دو اپنا کپڑا اسی وقت اٹھائے جب زمین سے قریب ہو جائے تاکہ دور سے کسی کے اس کے سطر پر نظر نہ پڑے نمبر تین کسی آر میں استنجا کے لئے بیٹھے جس سے اس کے نیچے کا بدن چھپ جائے جسے خجوروں کا جھنڈ یا جھاڑی وغیرہ اور اگر ایسی کوئی جگہ نہ ہو تو رید جمع کر کے ڈھیری بنا لے اور اس کی طرف پشت کر کے بیٹھے کیونکہ شیطان انسانوں کی شرمگاہ سے کھلوار کرتا ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں وصوصے ڈالتا ہے کہ وہ اس کا سطر دیکھیں اور شیطان یہ حرکت اس لئے کرتا ہے کہ اس کا مزاج فاسد ہے سوچ کاسد ہے اور حرکت ناشائستہ ہے اس کی تخلیق ہی ایسی ہوئی چھتی بات بدن اور کپڑوں کو نجاست سے بچانا مخالف ہوا میں اور سخت جگہ میں پشاب نہیں کرنا چاہیے اس سے چھیٹے بدن اور کپڑوں پر پڑ سکتی ہیں حدیث شریط میں کہ جب کوئی پشاب کرنا چاہے تو نرم جگہ تلاش کریں ساتھ بھی بات وصاویس سے بچنا اس مقصد سے غصر خانے میں پشاب کرنے کی ممانعت کی گئی اور اس کی وجہ یہ بہن کی گئی کہ زیادہ تر وصاویس اس سے پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے کھڑے ہو کر پشاب کرنے کی ممانعت کی وجہ حضر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پشاب کرتے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کر پشاب مت کرو چنانچہ میں نے پھر کبھی کھڑے ہو کر پشاب نہیں کیا تشریح کھڑے ہو کر پشاب کرنے کو تین وجو سے ناپسند کیا گیا پہری بات اس سے بدن اور کپڑوں پر چھیٹے پڑ سکتی ہیں نمبر دو یہ طریقہ متانت اور وقار کے خلاف ہے اور اچھی عادات کے منافی ہے نمبر تین اس میں سطر کھلنے کا اندیشہ ہے بیت الخلا میں جانے اور نکلنے کی دعائیں اور ان کی حکمت حضر زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک یہ بیت الخلا شیعتین کے اڈے ہیں پس جب تم میں سے کوئی بیت الخلا جائے تو چاہیے کہ کہے پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی مذکر اور مونت شیعتین سے حدیث حیات عیشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے تو کہتے تھے خدا یا معاف فرما متفق علی روایت میں بروایت حیات عیشہ رضی اللہ عنہ بیت الخلا میں جانے کی دعا کے یہ الفاظ مروی ہے اللہ میں نے عوض بھی کمین الخبث والخبائی بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑنا مستحب ہے کیونکہ پائے خانے میں شیعتین جمع رہتے ہیں وہ بھی آدمی کی کوتا ہی ہے نیس بیت الخلا میں شیعتین سے اختلاط ہوتا ہے اور یہ بھی مومین کے حق میں بری بات ہے مومین کو یہ حکم دیا گیا کہ سچوں کا ساتھی بنیں اور ظالموں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے پس ان دونوں کوتا ہیوں پر اللہ تعالی سے معافی طلب کی جاتی ہے فائدہ ایک حدیث میں بیت الخلا سے نکلنے کی یہ دعا بھی مروی ہے الحمدللہ اللہ ادھبانی الادا وعافانی تو ہم تعریفو صلی اللہ کے لئے جس نے مجھ سے تکلیف دے چیز دور کی یعنی پشاپ آخانا اور مجھے آفیت آرام بخشا پس دونوں میں سے کوئی بھی دعا پڑ سکتا اور دونوں کو جمع بھی کر سکتا ہے پشاپ سے نہ بچنا اور آپس میں بگاڑ پھیلانا عذاب قبر کا سبب ہے حدیث حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے پس فرمایا کہ یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں اور کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل ہو ایک روایت میں ہے کہ کیوں نہیں ان کو ایک سنگین بات کی وجہ سے عذاب ہو رہا یعنی آخرت کے وبال کے اعتبار سے وہ بات سنگین ہے رہا ان میں سے ایک تو وہ پشاپ سے نہیں بچتا تھا اور رہا دوسرا تو وہ چغلیاں کھایا کرتا تھا پھر آپ نے خجور کی ایک تر شاک لی پس اس کو آدھا آدھا چیرہ اور پھر ہر قبر پر ایک گاڑی ایک گاڑ دی صحابہ نے دریعت کے اللہ کے رسول آپ نے یہ عمل کیوں کیا آپ نے فرمایا شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے جب تک یہ خوشک نہ ہو پہلی بات پشاپ کرنے کے بعد استبرا یعنی یہ پاکی حاصل کرنا واجب ہے اور استبرا کا طریقہ یہ کہ پشاپ سے فارغ ہو کر ٹھہرا رہا اور عزو کو جھاڑے یہاں تک کہ ذنب غالب ہو جائے کہ نالی میں پشاپ بلکل باقی نہیں رہا فائدہ غر مقلدین کہتے ہیں کہ دھیلے سے پشاپ خوش کرنا آدھا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں پس پشاپ کے بعد دھیلہ نہیں لینا چاہیے ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے جس کا مزاج قوی ہو اور قطرہ نہ آنے کا یقین ہو اس کو تو پانی کافی ہے مگر جس کا مسانہ کمزور ہو اور اس کو دیر تک قطرہ آتا رہتا ہو جسے کہ اکثر لوگوں کا عالم وہ اگر ڈھیلہ نہیں لے گا تو ضرور اس کا کپڑا گندہ ہوگا اور اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور شاید یہ بات آدھا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے ثابت نہیں کہ آپ کا مزاج قوی تھا آپ کو اس کی حاجت نہ تھی مگر جب آپ نے تحارت کی تاقید کی اور پشاپ سے نہ بچنے پر وعید سنائی ہے تو تحارت حاصل کرنے کا احتمام کرنا ضروری ہے علاوازی حیات عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیلہ لینا ثابت ہے اور صحابی کا خاص طور پر خلفائے راشدین کا فعل حجت ہے اور وہ روایت مسنف ابن ابی شہبہ میں اور شاہ صاحب نے اضالت الخفہ میں لکھا ہے کہ اس پر اہل سنت کا اجماع ہے دوسری بات نجاست کے ساتھ اختلاعات اور آپس میں بگاڑ پیدا کرنے والے کام عذاب قبر کو واجب کرتے ہیں فائدہ اور خجور کی تہنی چیر کر ہر قبر پر اس لیے گاڑی تھی کہ آپ نے ان قبر والوں کے لیے سفارش کی تھی جو مؤقت طور پر عذاب میں تخفیف کی قبول ہوئی تھی ہمیشہ کے لیے عذاب موقوف کرنے کی ہمیشہ کے لیے عذاب میں تخفیف کرنے کی قبول نہیں ہوئی تھی مسلم شریف کے آخر میں بابو حدیث ہی جابر حدیث ہی جابر طویل ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ میں دو قبروں کے پاس سے گزرا جن کو عذاب ہو رہا تھا میں نے اپنی سفارش سے پسند کیا کہ ان دونوں کے لیے عذاب میں تخفیف کی جائے اب تک تہنیاں تر ہیں پس جب آپ نے خود تہنیاں گارنے کی وجہ بیان فرما دیئے تو اب قبر پر گل پاشی کرنے والوں کی بیان کی ہوئی وجہ کے لیے کیا وجہ جواز باقی رہتا ہے رہیے بات کہ ان دونوں کے لیے آپ کی سفارش ہمیشہ کے لیے قبول کیوں نہیں ہوئی تو اس کی وجہ شاہ صاحب نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ دونوں کافر تھے مگر یہ وجہ قابل غور ہے کیونکہ کافر کے لیے استغفار کی قرآن کریم میں مطلقا ممانات آئی ہے اور شفاعت اور استغفار کی حقیقت ایک ہے باب نمبر بارہ فطرت کی باتیں اور ان سے لگتی چیزیں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس باتیں عمر فطرت میں سے ہیں موش تراشنا داڑی بڑھانا مسواک کرنا ناک میں پانی لے کر صفائی کرنا ناکھن تراشنا انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا مغل کے بال نوچنا زیر ناف موڑنا پانی گھٹانا یعنی استنجا کرنا رالی کہتے ہیں کہ دس بی بات میں بھول گیا اور میرا گمان ہے کہ وہ کل لی کرنا ہے فطرت کی باتیں باب تحارت سے اور ملت ابراہیمی کا شعار ہیں مذکورہ دس باتیں تحارت اور نفاست کے نظافت کے باب سے ہیں حیرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں اور ابراہیمی طریقے پر چلنے والی حنیفی امتوں میں عام طور پر ان باتوں کا رواج رہا ہے یہ باتیں ان کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہیں اور ان کے خالی سقیدے کا جذب الائین فق بن چکی ہیں وہ قرنہ قرن سے یہ اعلان کرتے ہوئے جیتے اور مرتے رہیں اس لئے ان باتوں کو فطرت یعنی گھٹی میں پڑی ہوئی باتیں کہا گیا ہیں اور مسکرہ باتیں ملت ابراہیمی کے شاعر ہیں اور شاعر ہر ملت کیلئے ضروری ہے جن کے ذریعے ان کی شنافت ہو اور جن میں کوتائی کرنے پر ان کی داروگیر کی جائے تاکہ لوگوں کی فرمابرداری اور نافرمانی ایک امرے محسوس بن جائے شاعر کیسی بات ہونی چاہیے شاعر ایسی بات ہونی چاہیے جو بکسرت پائی جاتے ہیں جو نادر الوقوع نہ ہو اور واضح چیزیں ہو اور میں بہت زیادہ فوائد ہوں جن لوگوں کے پاس ازہان پوری طرح جن کو لوگوں کے ازہان پوری طرح قبول کر لیں مسکرہ دس چیزیں ایسی ہیں اس لئے وہ شاعر قرار پائیں ہیں عمر فطرت کے سلسلے میں جامعے گفتگو عمر فطرت کے بارے میں چند جامعے اور مختصر باتیں درجزل ہیں پہلی بات جسم میں کچھ بال ایسے ہوگتے ہیں جو حدث کا کام کرتے ہیں یعنی ان سے دل منقبض ہوتا ہے اور سرور کافور ہو جاتا ہے یہ موچ بغل اور زیر ناف کے بال ہیں ناخن بڑھنے کا بھی یہی حال ہے اس طرح سر اور داڑی کا پراغندہ ہونا یعنی طبیعت کی قبیدگی کا باعث ہوتا ہے اس لئے ان کا کاٹنا اور ان کا سمارنا جو ہے وہ معمور بھی ہوا طبعہ نے جلدی امراض پتی اچھلنے اور خارش وغیرہ کے بیان میں یہ بات لکھی کہ ان سے دل مغموم ہوتا ہے نشاط ختم ہوتا ہے بیماریاں بھی وہی ہیں جن کے آثار جسم پر نمودار ہوتے ہیں اور حدث کا کام کرتے ہیں اس طرح کھال پر نمودار ہونے والے مذکورہ بال وغیرہ بھی حدث کا کام کرتے ہیں پس ان کا ازالہ جو ہے وہ باوے تہارت سے ہے سوال جب ان بالے وغیرہ کی صورتحال یہ ہے تو آخر یہ بال وغیرہ جسم میں پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں یا بہتے کیوں ہیں جواب اس میں بہت اکمت ہے مثلا انگلیوں کے سروں پر ناخن پیدا کیے ہیں تاکہ انگلیوں کے پورے سخت ہوں زیر ناف کے بال تعفون کو دور کرتے ہیں ان کے نکلنے اور بڑھنے سے مسامات کھلتے ہیں اور افونت زائل ہوتی ہے اس لئے بغل کا نوچنہ مستحب ہے تاکہ مسامات خوب کھل جائیں اور فاسد مادہ جو بالوں کی جڑوں میں ہیں وہ بھی نکل جائے اور زیر ناف کا مونڈنا قوت باہ کو بڑھاتا ہے اور موچوں کے بال اس لئے بڑھتے ہیں تاکہ لوگ اپنی پسند کی موچیں تراش لیں لوگوں کا مزاد موچوں کے بارے میں مختلف واقعہ ہوا کسی کو کیسی پسند ہے اور کسی کو کیسی مگر موچوں کو بے اندادہ بڑھانا یہ تہارت کے منافع ہے دوسری بات داڑی بڑھانے کا حکم چند حکمتوں سے دیا ہے نمبر ایک داڑی سے بالغ اور نابالغ میں انتیاز ہوتا ہے داڑی مردوں کا جمال ہے بغیر داڑی کے آدمی ہجڑہ معلوم ہوتا ہے داڑی ہی سے مردانہ حیرت کی تکمیل ہوتی ہے اس لئے اس کا بڑھانا ضروری ہے داڑی مردنا مجوسیوں کا طریقہ تھا اور اب تو تمام غیر مسلموں کا طریقہ ہے پس داڑی رکھنے سے ان سے مشابہت ختم ہوتی ہے داڑی مردنا اللہ کی بناوت کو بدلنا ہے جو اقوائی شیطانی کا نتیجہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑیں گے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سرداروں اور بڑے لوگوں میں اور بازاری قسم کے لوگوں میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا اور سب ایک ہی تھیلے کے لٹو ہو کر رہ جاتا ہے تیسری بات جس کی موچے بڑی بھی ہوتی ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں سے آلودہ ہوتی ہیں نظر میں مل کچل بھی اکھٹا ہوتا ہے پس یہ بھی تہارت کے منافع ہے اور موچے بہانہ مجوسیوں کا طریقہ تھا ان کے مشابہت سے بچنے کے لئے بھی موچے تراشنا ضروری ہے اور مشابہت سے بچنے کا حکم درجہ زیل حدیث سے ثابت ہے حدیث حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرقین کی مخالفت کرو یعنی ان کے مشابہت سے بچو ان کے چہرے جیسا اپنا چہرہ مت بنا داڑی بڑھاؤ اور موچے پست کرو فائدہ عرب کے مشرقین سکھو اور سادھوں کی طرح داڑی اور موچ دونوں بڑھاتے تھے اس لئے ان سے امتیاز پیدا کرنے کے لئے مذکورہ حکم دیا گیا یہ حکم موچے تراشوانے کے حکم کے ساتھ مل کر ایک حکم ہے اور موچے کاٹنا بابطارت سے پس داڑی بہانے کے لئے بھی یہی بات کافی ہے چوتھی بات کلی کرنا ناک صاف کرنا اور مسواک کرنا یہ بابطارت سے ہے اس طرح کہ ان سے رینٹ اور گندہ دہنی کا ازالہ ہوتا ہے یعنی موہ صاف ہوتا ہے پانچوی بات قلفے کی کھال وہ چمڑی جو خطنے میں کاٹی جاتی ایک زائد بے ضرورت عزو ہے اس میں مل کچھ اکھٹا ہوتا ہے اس کی موجودگی میں صفائی بھی اچھی طرح نہیں ہو سکتی کچھ پیشاب اندر رہ جانے کا احتمال رہتا ہے اور خطرہ نہ کرانے سے مرد اور عورت دونوں کی جمعہ کی لذت بھی کم ہو جاتی اور انسانی جسم بھی بدلومہ معلوم ہوتا ہے اس لئے خطنہ کرا کر اس کھال کا در کرنا ضروری ہوا تو رات میں ہے کہ خطنہ کرانا ہے ابراہیم اور ان کے اولاد پر اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے یعنی جس طرح بادشاہ اپنے مخصوص جانوروں پر نشان لگاتے ہیں تاکہ وہ ممتاز ہوتا ہے ان غلاموں پر نشان لگاتے ہیں جن کو ہمیشہ وہ اپنے پاس رکھنا منظور ہوتا ہے بیچنے یا آزاد کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا اسی طرح خطنہ کرانا ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والوں کی امتیازی علامت ہے پھر خطنہ ایک ایسا شاعر ہے جس میں تبدیلی مشکل ہی سے ہو سکتی ہے دیگر شاعر میں تبدیلی اور دھوکہ دہی بہت آسان ہے غیر مسلم بھی مسلمانوں جیسے داڑی رکھ لیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں خطنے کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے ایک دوسری حدیث میں جو آگیا آ رہی ہے شاہ صاحب کا ذہن اس کی طرف منتقل ہو گیا چھٹی بات پانی گھٹانے سے مراد پانی سے استندہ کرنا ہے انتقاس کے معنی ہے گھٹانا علماء سے مراد پیشاب ہے اور اس کو گھٹانے کے لیے پانی سے استندہ کرنا ضروری نہیں ڈھیلے یا ٹھہرنے اور جھاڑنے کے ذریعے بھی یہ مقصد حاصل کیا رہا ہے شاہ صاحب کی تعبیر سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ علماء سے مراد استندہ کا پانی ہے حالانکہ علماء سے مراد پیشاب ہے اس لئے مناسب یہ تھا کہ شاہ صاحب یوں فرماتے ہیں کہ پانی گھٹانے سے مراد استبرہ ہے چار سنتیں جو باب تحارت سے ہیں حدیث سے بھی خوب آگاہ کرتا ہے اب کسی کے کپڑے گندے اور بدن میلہ ہوتا ہے کوئی عطر پیش کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ کپڑے چرکی ہیں بدن میلہ ہے کیا آئی طرح لگاؤں معلومہ کے خوشبو سامنے آتے ہی صفت تحارت یاد آتی ہے اور نکاح باطن کو پاک صاف کرتا ہے نفس میں جو عورتوں کی طرف اشتیاق ہوتا ہے جمعہ کے سلسلے میں جو خیالات دماغ میں گھومتے رہتے ہیں نکاح سے ان کا علاج ہو جاتا ہے اس طرح یہ بھی باب تحارت سے ہے اور خطرہ اور مسواق کا باب تحارت سے ہونا ابھی اوپر گزر چکا ہے حتی بہرہ رضی اللہ عنہ سے مرویہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لئے دشواری نہ ہوتی تو ان کو ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کا حکم دیتا ہے یعنی مسواق کو تنگی کے خیال سے ضروری قرار نہیں دیا حدیث شریف کا مطلب ہے کہ اگر تنگی کا اندشہ نہ ہوتا تو وضو کی طرح مسواق کو بھی نماز کے لئے شرٹ ٹھہرائے لاتا کیونکہ بطور استحباب تو مسواق معمور بھی ہے حدیث میں جو انداز بیان ہے اس کا یہی مطلب ہے اس انداز پر اور بھی بہت سی حدیث ہیں مثلا اس میں عشاء کے تاخیر کے ضروری ہونے کی نفی ہے بطور استحباب تو تاخیر معمور بھی ہے اس حدیث سے اور اس انداز کی دوسری حدیث و تین باتیں اور بھی سراحت کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں پہلی بات احکامات شریعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہاد کا کچھ دخل ہے یعنی بعد احکام آپ اشتہاد سے دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتہاد وحی ہوتا ہے بہین طور کے اگر نبی سے اشتہاد میں چوک ہو جاتی ہے تو وحی سے اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے اور یہ بات یہ حدیث سے اس طرح معلوم ہوئی کہ مسواق کا ضروری ہونا اگر ایک حکم الائی ہوتا تو آپ اس کو روک نہیں سکتے تھے دوسری بات احکام شریعہ کے پیچھے مقاصد اور مسالہ کار فرما ہے احکام بس یوں ہی الیلٹ اپ نہیں دیا گیا اور یہ بات اس طرح ثابت ہوئی کہ مسواق کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے مگر وہ حق اللہ ہے اور امت کی تنگی حق العبد ہے اور بوقت تعارض حق العبد کو ترجیح دی جاتی اس لئے مسواق کو نماز کے لئے شرط نہیں ٹھرایا تیسری بات اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تیسیر یعنی دین میں آسانی کرنا اور تنگی کو رفع کرنا ایک اصول شریعہ ہے جس کا احکام شریعہ میں لحاظ رکھا گیا ہے چلیے ٹھیک ہے اس کا دماؤں پہ لیے اگلی کتار کے طرف بڑھتے ہیں پرنٹ میڈیا بزنس سٹڈیز کاروباری مطالعے کے صفحہ نمبر دو سو اکیاسی پر ہیں ہم لوگ پرنٹ میڈیا نائن پوائنٹ فور پوائنٹ ون ملازمت کی خالی جگہوں کے اشتہارات کے لیے بہت عام پرنٹ ذریعہ اخبارات ہیں سبھی چھوٹی اور بڑی کمپنیاں اپنی خالی اسامیوں کے اشتہار علاقائی اور قومی دو سطح پر مقبول اخبارات میں دیتی ہیں امپلائمنٹ نیوز اپنی ہفتہ وار اشاعت میں ملازمت کی خالی جگہوں کے لیے اشتہارات دیتا ہے کچھ معروف اخبارات ہفتہ وار بنیاد پر روزگار سے مطالق خبریں دینے کا احتمام کرتے ہیں پرنٹ میڈیا میں خالی اسامیوں کے لیے اشتہارات کا ملازمت چاہنے والوں کا زبردست جوابی عامل حاصل ہوتا ہے کیونکہ اسے مجاز ہونے کی قصورتی درخواست فارم کا پروفارما درخواست فارم کو بھرنے کے لیے ادایت وغیرہ کی پوری تفصیل پر مشتمیل ہوتا ہے نائن پوائنٹ فور پوائنٹ ٹو الیکٹرونک میڈیا انفرمیشن اور محاصلاتی ٹکنالوجی کے پیشرفت کے ساتھ الیکٹرونک میڈیا بھرتی کے لیے بہت عام آسان ذریعہ بن گیا ہے ایسی بہت سی ویب سائٹ ہیں جو روزگار کے مواقعے کے بارے معلومات فرام کرتی ہیں کچھ ایسی سائٹ یہ سب رہی ہیں کیر انڈیا مانسٹر انڈیا ناکری ڈاٹ کام اور پلیسمنٹ انڈیا یہ مختلف ملازمتوں کو تلاش کرنے کی اس طرح سہولت فرام کرتی ہیں زمرا کمپیوٹر تعلیمی انجنیرنگ فروغ مارکٹنگ وغیرہ مطلوبہ عہد مطلوبہ عہد اور مطلوبہ کہاں گی مطلوبہ عہد فیٹر بجلی سے مطالق کام آفیس اسسٹینٹ ٹیچر وغیرہ ملازمت کا مقام انہی شہر یا ریاست جس میں ملازمت ملازمت تلاش کرنا چاہتے ہیں تجربہ ہے تجربی کی مدت موقع متوقع تنخوا سالانہ پیکیج دو سے تین لاغ تین سے پانچ لاغ پانچ سے دس لاغ وغیرہ وغیرہ ملازمت چاہنے والے درجہ بالا قسوٹی کی بنیاد پر ملازمت کی مختلف اخصام کے بارے ہیں معلومات محض مختلف پلیسمنٹ ایجنسیوں کی ویب سائٹ دیکھنے کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں ملازمت چاہنے والے افراد اپنے لئے موضوع ملازمت دریافت کرنے کے لئے ان پلیسمنٹ ایجنسیوں کو اپنے قوایف بیچ سکتے ہیں وہ ایمیل کے ذریعے اپنی اہلیت اور تجربے کے مطابق ملازمت کی دستیابی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق انٹرویو کے لئے آجروں سے رابطہ کرنے کے لئے کاروائی کر سکتے ہیں آجر بھی ان بائی ریٹا کو استعمال کر سکتے ہیں اور ملازمت چاہنے والوں سے اپنی ضرورت کے لحاظ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں مطن پر مپنی سوالات ان کا جواب دے دیجئے گا آپ نائن پوائنٹ فائیب ملازمت کے لئے درخواست دینا چلی ہے ٹھیک ہے ہم آج یہی تک رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ کل ہم مطلعہ کریں گے باقیہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ